پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ سفارتکاری کے نام اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں وجاہت سعید خان آج چار مئی ہے اور پاکستان کے اندر جو گڑبر ہے کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ پاکستان کے باہر بھی بہت گڑبر ہے اور اس لیے آج کا محاذ سفارتکاری کے نام اس لیے ہے آج کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے سب سے جوان فورن منسٹر 34 years old یہ بار بار ان کے بارے میں کہا جاتا ہے آج انڈیا کے شہر گوہ میں ہیں ادھر گوہ کے بیچز مشہور ہیں گوہ کے بیچ بارز مشہور ہیں مگر we're not going to go there we are going to go to کیونکہ یہ اس وقت انڈیا میں کیوں ہیں جب پاکستان نے بولا ہوا ہے کہ پاکستان انڈیا سے جب تک بات نہیں کرے گا جب تک آرٹیکل 370 جو انڈیا نے abrogate کر دیا تھا 2019 میں کشمیریوں کے fundamental جو حقوق ہیں وہ رد کر دیئے تھے کشمیر کو effectively annex کر لیا تھا illegally اپنے اندر تو انڈیا سے پاکستان آج 12 سال بعد پاکستان کا کوئی foreign minister انڈیا کیوں گیا ہے ایک تو یہ آج ہم اس سوال کا جواب آپ کو بتائیں گے exactly کیوں گیا ہے پھر جو حالی میں جو پلواما leaks ہوئے ہیں جو انڈیا occupied کشمیر کے governor نے بولا ہے کہ پرائم منسٹر موڈی کو پتا تھا کہ یہ جو ہوا ہے اس میں انڈیا کا خود قصور ہے حالی پاکستانیوں نے نہیں یہ کروایا اس میں انڈیا کی غفلت ہے اس کو ایک political basis بنا کے اسے پاکستان سے جنگ چھڑی گئی اسے use کیا گیا اس سب میں پاکستان کا جو موقف ہے وہ جو ہے وہ qualify ہوتا ہے مگر انڈیا obviously as usual اپنی حرکتیں کر رہا ہے despite of that کیوں آج پاکستان کے foreign minister ہندوستان میں ہیں پھر illegally occupied جمہو ان کشمیر technically جو لفظ استعمال ہوتا ہے پاکستان کی طرف سے اس میں later this year g20 کی summit ہو رہی ہے 20 بڑے جو ملک ہیں دنیا کے 20 peace all 20 وہ آئیں گے پاکستان obviously ان میں شمار نہیں کیا جاتا انڈیا کی اس سال presidency ہے g20 کی اور وہ کشمیر میں یہ summit کر رہا ہے امریکہ سے لے کر برطانیہ تک فرانس سے لے کر رشیا تک سب ہوں گے اور پاکستان کا جو 75 سال کا موقف ہے کہ یہ illegally occupied ہے یہ غلط ہے وہ fail ہو جائے گا officially fail ہو جائے گا جب دنیا کے 20 بڑے ملک ادھر آ کے رہیں گے سہیں گے گپ لگائیں گے پرائم منسٹر موڈی اور ان کی ٹیم کے ساتھ تو پھر بھی پاکستان کا foreign office کیوں اس نے allow کیا ہے کہ prime minister rather foreign minister he is not prime minister yet don't know if he will get there anytime soon وہ کیوں ہیں ایک تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیوں گئے ہیں وہ اور یہ بلاول بھٹے ہی تھے جنہوں نے پچھلے دسمبر میں چار مہینے قبل پانچ مہینے قبل پچھلے دسمبر میں بولا تھا کہ موڈی صاحب گجرات کے قسائیں ہیں جب ان پہ تنقید کی گئی تھی انڈین foreign minister نے اقوام متحدہ میں ادھر ہی نیویورک میں کہا تھا کہ پاکستان تو یہ اسامہ بن لادن ٹائپوں کو جو ہے پناہ دیتا ہے تو foreign minister بلاول بھٹو نے کہا تھا yes مگر اسامہ بن لادن is dead guess who's alive the butcher of گجرات is alive اس سے انڈیا کی ایسی تحسی ہوگی تھی پریس انڈیا کا اور foreign office انڈیا کا بہت سارے لوگوں نے تنقید کی تھی کہ یہ language جو ہے یہ سفارتی language نہیں ہے diplomatic language نہیں ہے مگر پھر بھی بلاول بھٹو وہ اپنے موقف پہ کھڑے رہے اور انہوں نے apologize نہیں کیا ایک prime minister کو جیسا بھی ہے prime minister اور yes موڈی صاحب نے بہت بہت زیادتیاں کی ہیں اپنی minorities کے ساتھ خالی انڈین مسلمانوں کے ساتھ نہیں مگر باقی جو انڈیا کی minorities ہیں ان کے ساتھ لوگ کافز کے ساتھ وغیرہ مگر آج یہ موڈی پہ show نہیں ہے آج یہ پاکستان کی سفارتکاری پہ show ہے تو اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے پاکستانی ہندوستانیوں کے ساتھ کیوں engagement کر رہے ہیں اور دوسرا ایک اور موقف آج آپ کے لئے لائیں گے کہ آج ہی engage کر کے کل جو Chinese foreign minister ہیں وہ پاکستان کیوں آ رہے ہیں حالانکہ حال ہی میں پاکستانی آمی chief چائنہ میں تھے پاکستانی premier کی Chinese premier کی پاکستانی foreign foreign minister نہیں کہہ رہا ہوں پاکستانی chief minister چیف منسٹر بھی نہیں ہے پاکستانی پرائیم منسٹر شباز شریف سوری میرے موہ پہ وہ چیف منسٹر لگا ہوا ہے کیونکہ وہ چیف منسٹر کی طرح بیہیو کرتے ہیں پاکستانی پرائیم منسٹر سو کول پرائیم منسٹر شباز شریف کے ساتھ جب چائنیز پچھلے ہفتے انہوں نے بات کی ہے تو پھر اس ہفتے فورن منسٹر کیوں پاکستان بھیج رہے ہیں جب حالانکہ آمی چیف جو اصلی پرائیم منسٹر ہیں آبیسلی ہم سب کو پتا ہے اور جو فیک پرائیم منسٹر ہیں وہ ان دونوں سے بات ہو چکی ہے تو یہ بھی آج کی اور کل کے لیے تھوڑا سا آپ کے لیے آج میں توپوں کا روخ سفارتکاری کی طرف باہر بھی دیکھنا چاہیے خالی اپنا جو اپنا ہمام میں تو سب ننگے ہیں وہ باہر بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ ہم چھکے چوکے مار رہے ہیں یا نہیں اور آج جو میرا موقف ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ بلاول بھٹو زداری صاحب جو پانچ مہینے پہلے سینہ تان کے دھار کے انہوں نے موڈی صاحب کو گجرات کا قسائی کہا تھا جو ریفرنس تھی دوہزار ایک دو کے جو گوزار میں رائٹس ہوئے تھے جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے تھے وہ بلاول بھٹو کئی اور چلا گیا ہے وہ بھیگی بلی بن کے کئی اور چلا گیا ہے کیونکہ آج جو بلاول بھٹو ہے وہ تو ایک چام افینسیو پہ ہے وہ بہت اچھی اچھی ٹویٹنگ کر رہا ہے اچھی اچھی سمائلز دے رہا ہے خود سلفی پہ ٹویٹس ویڈیو کی ٹویٹس کر رہا ہے اور گوا جانے سے پہلے ہی اس نے بلاول بھٹو نے جو ٹویٹ کی ہے وہ شاید سب سے امپورٹنٹ ہے ابھی تک اس اس ویڈیو کے بننے تک تین ویڈیو ٹویٹس ہو چکی تھیں بلاول بھٹو زداری کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اتنی انگیجمنٹ کی ہو یہ جو چارم افینسیو ہے یہ بلاول کیوں کر رہے ہیں پہلے میں ہی اگر پہلی ٹویٹ ان کی ویڈیو ٹویٹ دیکھیں تو سمجھ جا جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہاں ہم ایسیو میں ہیں ہم ایسیو میں اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم ایسیو کو بلیف کرتا ہے یہ سب وہ کر کے انہوں نے بہت ساری مگر ہم ایسیو کو رسپیکٹ کرتا ہے ایسیو یہ ہے ایسیو وہ ہے اور یہ سب کر کے بلاول سے سامنگ ویڈیو پورٹنٹ اور میں کوٹ کرتا ہوں آئی ام لوکنگ فورڈ ٹو انگیجنگ بائی لیٹریلی ان ممالک کے ساتھ جو اس اورگنیزیشن کا حصہ ہے اب یہ میں بلاول کے لہجے میں نہیں کہوں گا یہ میں اپنے لہجے میں کہوں گا اس کا مطلب ہے کہ جو لفظ استعمال کیا ہے بلاول نے کہ ام لوکنگ فورڈ ٹو انگیجنگ بائی لیٹریلی میں ون آن ون بائی لیٹریلی ویسے تو یہ ملٹی لیٹریل سامنٹ ہے مگر یہ ہندوستان کے لیے کلیر میسیجنگ ہے اور آبیسٹی ایک اور ملک ہے جو بہت ضروری ملک ہے بہت امپورٹن بہت اہم ملک ہے جیسے دہائیوں سے آپ بات نہیں کر رہے تھے روس یہ روس کے لیے بھی ہنٹ تھی مگر یہ ہندوستان کے لیے بھی ہنٹ تھی کیونکہ بلاول نے کہہ دیا ہے کہ میں ون آن ون بائی لیٹریلی بھی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں ان ممبر ممالک سے جو اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں ایک تو یہ انڈیا کو انگیجمنٹ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں پہلے تو آج اب تھوڑا سا سیریس ہو جاتے ہیں بلاول کے بارے میں ہم بعد میں بات کرے گا اب ہی ہم پاکستان کے بارے میں بات کرے گا اوکے سو وائی اس پاکستان ٹیکنگ دی ایس سی او سو سیریسلی ہوا یہ ہے کہ پاکستان انکریزنگلی پچھلے دس سال میں جو آئیسولیٹ ہوا ہے ویکن ہوا ہے پاکستان کی معیشت پاکستان کی اوورال پرفارمنس انڈیکیٹرز جو بھی آپ کے اپی آئیز اٹھا لیں ہر جگہ سے پاکستان گرا ہے انڈیا چڑھا ہے ایکنومکلی ملٹریلی جو بھی آپ بات کر لیں ٹھیک ہے اب پاکستان ایک زمانے میں سارک کا ممبر تھا ابھی تک ہے مگر سارک ساؤت ایجن اسوسیشن فر ریجنل کو آپریشن جس میں پاکستان اور انڈیا بڑے ملک تھے اسے انڈیا نے فارق کر دیا سابٹاج کر دیا اڑا دیا جو آخری سمٹ تھی پاکستان نے ہوس کرنی تھی اس میں انڈیاں آئے نہیں انہوں نے بین کر دیا ساک is dead in the water ساک ختم ہو گیا بکوز انڈیا نے پاکستان کو کہا ہے کہ ہم نے تم سے بات ہی نہیں کرنی یہ باقی جو فضول چھوٹے موٹے ملک ہیں ان سے بھی ہم خود ہی ڈیل کریں گے دفع تو ساک کیونکہ ختم ہو گیا ہے اس سی او شینگائی کوپریشن دوہزار ایک میں بنا تھا چائنا نے بنایا تھا چائنا اور ریشیا ساتھ تھے پھر سنٹرل ایجن جو ممالک تھے وہ آئے اور پھر پانچ سال پہلے انہوں نے انڈیا اور پاکستان کو ایک ساتھ ایک ساتھ فل میمبرشپ دی یہ بہت ضروری ہوا پاکستان کے لیے بکوز پاکستان انڈیا سے جب بھی بات کرتا تھا وہ یا خود انڈین سابٹاج کرتے تھے ان ٹاکس کو یا پاکستانی خود جو مشہور ہیں سابٹاج صرف سابٹاج کرنے میں وہ کرتے تھے یا کوئی اور کوئی تیسری پارٹی کرتی تھی اس پہ ہم ابھی آئیں گے مگر مین چیز یہ ہے کہ ان دونوں کے جو اتحادی ہیں پاکستان کا اتحادی چین اور انڈیا کا اتحادی روس یہ بھی بڑے بھائیوں کی طرح ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کے قان میں بات کرتے تھے تو جب پاکستان نے کچھ میسیجنگ کروانی ہوتی تھی رشیا کے لیے تو چائنا پاکستان سے پاکستان کے لیے ایسی ایو میں بات کر لیتا تھا اور آبیسلی انڈیا چائنا سے رشیا کے تھو بات کر لیتا تھا دولوں پاکستان اور انڈیا نے اس یہ جو نیا سیٹ اپ ہے اس سے گین کیا ہے آج پاکستان کی جو فورن منسٹر ہیں وہ ملے ہیں سرگائے لاوروف سے جو روس کے فورن منسٹر ہیں this is a big deal دہائیوں سے پاکستان اور روس دشمن تھے کول وار میں یہ دونوں ایک دوسرے کے جو سر جنگ تھی 50's 60's 70's 80's 90's تک وہ اس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور in fact روس جو تھا انڈیا کا اتحادی تھا حالانکہ technically نہیں ہے اور انڈیا کا سب سے بڑا weapon supplier تھا جو اب آہستہ آہستہ امریکہ نے وہ ردبہ حاصل کر لیا ہے مگر آج پاکستانی روس کے ساتھ ایک energy deal کر رہے ہیں انقریب روس کی روس کا جو تیل ہے وہ آپ کی گاڑیوں میں آپ کے موٹر سائیکلوں میں آپ کی بسوں میں آپ کے رکشوں میں چلے گا یہ پہلی بار ہوا ہے اور یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ پچھلے چند سالوں سے SEO یہ جو ادارہ ہے یہ جو organization ہے اس کے ذریعے پاکستان اور چین پاکستان اور روس نے چین کے شاید shadow کے اندر چین کی چھتری کے نیچے ایک دوسرے سے جو تعلقات ہیں وہ normalize کیے ہیں تو اس لیے پاکستان SEO کو بڑا seriously لیتا ہے اور اس لیے انڈیا بھی کافی موتاعت ہے اس لیے پاکستان کو یہ SEO کی جو membership ہے یہ بہت عزیز ہے اور obviously انڈینز کو بھی unofficially of course بات ان دونوں کو کرنی آتی ہے کر رہے ہیں ایک track two کافی سالوں سے چل رہا تھا back channel diplomacy ہوئی تھی بالکل ہوئی تھی اس پہ خبریں چھپی ہوئی ہیں اور 2021 سے امران خان کے زمانے سے ایک ceasefire ہے جو کشمیر کا ceasefire ہے جو in place ہے جس سے کشمیر میں انڈیا اور پاکستان کی جھڑپیں ہیں وہ totally کم نہیں ہوئی ابھی تک دونوں طرف سے دونوں sides complain کرتی ہیں کہ problems ہیں مگر کم definitely ہوئی ہیں جس تشدد سے جس جس intensity سے جو تشدد ہو رہا تھا جو جو ظلم ہو رہا تھا پاکستان پاکستان والی سائیڈ ازاد کشمیر میں میں نے خود اس کو ریپورٹ کیا تھا 2014-15 کے بعد جتنا indians ceasefire violations ہوئی تھی it was unbelievable اس میں بہت سارے civilians مارے گئے تھے پاکستانی کشمیر میں پاکستان کی ازاد کشمیر میں پاکستان والی سائٹ پہ تو وہ تو چل رہا ہے unofficially تو ان کی بات ہو رہی ہے مگر پھر بھی اگر unofficially بات ہو رہی ہے تو بلاول بھٹو زرداری بارہ سال بعد پاکستان کا پہلا کیوں foreign minister ہے جو india گیا ہے especially considering کہ پاکستان میں جو mood ہے پاکستانی سڑک پہ جو mood ہے پاکستان کی جو عوام کا mood ہے وہ اس وقت pro india کہیں سے نہیں ہے ہاں پہلے پاکستانی عوام ہم نے دیکھا ہوا ہے indians کے ساتھ مذاکرات میں شاید interested تھی مگر اس وقت indians کے ساتھ مذاکرات کیوں ان کی possibility ہے کیوں بلاول بھٹو is so well behaved right now حالانکہ پانچ مہینے پہلے ان کو گالیاں دے رہے تھے ایک تو یہ سوال بہت بڑا سوال بنتا ہے especially جب ہم نے دیکھا ہے کہ جی ٹوینٹی کا جیسے میں نے بولا کشمیر کی جو summit ہے وہ ہو رہی ہے اس میں india نے آپ کے موقع کو کشمیر کی legality کو رد کر دیا ہے اور of course سب سے بڑا جو سوال بنتا ہے کہ بلاول بھٹو ایک ایسی government کا foreign minister ہے جس government کی نہ پاکستان کے اندر اور نہ پاکستان کے باہر زیادہ عزت ہے سو جب پاکستان کے foreign minister اتنی unpopular حکومت کے foreign minister ہیں تو وہ کیا لے کے جا رہے ہیں انڈیا کے لیے یا یہ باقی ممالک کے لیے but specifically انڈیا کے لیے especially جب ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں باجوہ leaks جو ہوئے ہیں جو نسیم زیرا آپا اور حامد نیر صاحب نے جو کیے ہیں sorry leaks نہیں کہوں گا کہانی کی ہے مگر چار سال ستو پینے کے بعد ستو کھاتے ہیں پیتے ہیں I don't know میں نے آج تک نہیں کھایا because میں تو صرف coffee پہ زندہ رہتا ہوں مگر یہ جو چار سال کے بعد جو ان کا ستو جو ہوا ہے نسیم کا اور حامد صاحب کا with respect great respect to them both but I'm sorry it's sort of weird کہ چار سال آپ نے ایک off the record conversation off the record رکھی اور جب وہ بندہ جو آمی چیف ہے جس نے کہا تھا کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا ہے ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے اپنے ٹروپس کو move کرنے کا کشمیر کو فارق کرو بند کرو انڈینز کے ساتھ دشمنی ختم کرو وہ اس پہ میں باید وقت شو کروں گا کہ اگر کشمیر اگر انڈینز کو فارق کرنا ہے تینکیو کرنا ہے اور کشمیر کو وہ کرنا ہے تو پھر آپ کا کیا کام ہے اس پہ ہم آئیں گے وہ ایک بعد میں شو ہوگا مگر پاکستان اتنا انٹرنلی ویک ہے اور پاکستان نے already پاکستان کی عامی چیف نے already ہتیار ڈالے ہوئے ہیں تو یہ کیا لے کے جا رہے ہیں کس مو سے لے کے جا رہے ہیں اپنی انٹوراج کو کیا ایسیو کا مقصد ہے ایسیو کا مقصد یہی ہے کہ جیسے میں نے بیان کیا کہ ریجنلی چائنہ روشیا اور انڈیا اور باقی ممالک ہیں ان سے انگیج کرنے کا جب one on one انگیجمنٹ نہیں ہوتی تو دوست تحادی یہ جو کلب ہے وہ آتا ہے گیم مگر دوسری سائٹ پر چلتے ہیں دوسری سائٹ کا موقف لیتے ہیں کہ انڈیا پاکستان سے کیوں بات کر رہا ہے اب جو پونچ اٹیک ہوا ہے ریسنٹلی انڈیا میں اس کے بعد جس میں انڈین کچھ فوجی مارے گئے ہیں بڑا کم ہوتا ہے کہ انڈین کشمیر میں فوجی مارا جائے انڈین اکیپائیڈ کشمیر میں میں فوجی مارا جائے اور پاکستان کو نئی دلی گالیاں نہ دیں مگر لگا ہے کہ اس بار نئی دلی نے اپنا موقف تھوڑا سا میوٹ کیا ہے اور بلاول کے جو دو ہزار بائیس کے جو ڈیسمبر میں جو انہوں نے کسائی بولا تھا اس کے باوجود پھر بھی انڈین پاکستانی فارن منسٹر کو فل پروٹوکال دے رہے ہیں مگر انڈیا میں ایک ہاکش ایک رائٹ ونگ ایک کنزروٹیو ایک نیشنل سیکیورٹی is the only سیکیورٹی موقف ہے کہ پاکستان فارغ ہو گیا ہے یہ بہت سارے انڈینز کہہ رہے ہیں ابھی میں برکہ داد کے شو پہ تھا موجہ سٹوری پہ وہ ٹھویٹ آہ میں نے ابھی کیا ہے اور میرے اس پہ بھی ہے میرے میں لنک لگا دوں گا اس میں مگر اس میں بہت سارے ادھر ایک دو انڈین جنرل بیٹھے تھے آہ خود برکہ تھی آہ ایک اور انڈین جنرلس تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ریلی ختم ہو گیا ہے ہمیں پاکستان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان دیوالیا ہے انڈیا دیوالیا نہیں ہے پاکستان ڈیفورٹ فیس کر رہا ہے انڈیا ان ملکوں کو جیسے سری لنکا کو مدد کر رہا ہے جو ڈیفورٹ ہو چکے ہیں پاکستان آئیسولیٹڈ ہے جو وہ ہے اور انڈیا دنیا کی ڈالنگ ہے دنیا کی سب سے فاسٹس گروئنگ میجر ایکانومی ہے دنیا کی پانچ ہی بڑی محیشت بن چکا ہے اپل انڈیا آ رہا ہے اور پاکستان میں اپل کھانے کو بندہ آم افورٹ نہیں کر سکتا یہ لوگ کہہ رہے تھے بات صحیح ہے انڈیا کے ساتھ جو آپ کی ریش تھی وہ ختم تقریباً ہو گئی ہے یہ پچھلے دس سالوں میں جو آپ نے اپنے ساتھ کیا ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے اور کیونکہ پچھلے دس سال پہلے بھی جب ہنہ ربانی کھر بارہ سال پہلے دس بارہ سالوں میں ہوا ہے جب ہنہ ربانی کھر گئی تھی انہیں انڈیا میں بہت بڑا پروٹوکال ملا تھا بہت پروپا ہوئی تھی بریک تھو کی بات چل رہی تھی ان زمانے میں اس زمانے میں مشرف صاحب کا دور ختم ہوا تھا پی 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 کا دور شروع ہوا تھا پھر بھی کشمیر کو سال کرنے کی توقعات تھیں حالانکہ ممبئی اٹیکس ہو چکے تھے پھر بھی توقعات تھیں مگر اس کے بعد جو باقی جو حرکتیں ہوئی ہیں انڈیا اور پاکستان کی طرف سے اسپیشلی جب موڈی صاحب آئے ہیں تو موڈی صاحب نے کہا چھوڑو انہیں ان کو ہم آگے دیکھتے ہیں اور وہ واقعی آگے دیکھیں انہوں نے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا پاکستانیوں کو سو اس سب میں انڈیا پاکستان کے بارے میں کنسرن کیوں ہے اس سب میں انڈیا پاکستان کو اس وقت فل پروٹوکال کیوں دے رہا ہے اور پاکستان انڈیا سے کیوں انگیج کر رہا ہے پہلے تو انڈیا کا سوال جانتے ہیں بگوز پاکستان نے شکر ہے کہ اپنی بیوکوفیوں کے باوجود جس کی وجہ سے آج ہم ادھر کھڑے میں ہیں خالی یہ حکومت نہیں اس سے پچھلی کئی حکومتیں خالی یہ آمی چیف نہیں ان سے پہلے کئی آمی چیف کی جو مشترکہ جو بیوکوفیاں ہیں اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے نہیں پاکستان اور چائنہ آج ایسے ہیں ملاحظہ کیجئے پچھلے ہفتے آمی چیف چائنہ گئے پچھلے ہفتے پرائم منسٹر شباز شریف کی چائنیز پریمیر سے بات ہوئی پچھلے ہفتے چائنہ نے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار بولا کہ سی پیک کے دس سال شروع ختم ہو گئے ہیں اور سی پیک کو پھر سے توانہ کرنا ہے اور پھر اس ہفتے کل اور پرسوں چائنیز فورنڈ منسٹر پاکستان میں ہوں گے امیر احمد متقی جو اغوان طالبان کے فورنڈ منسٹر ہیں وہ جو ٹرائول دنیا میں نہیں کر سکتے ان پر ٹرائول بین لگا ہے ان کے لیے خاص پاکستان نے پرمیشن لی ہے یو این سیکیورٹی کانسل سے اور چین کو ہوش کر رہا ہے پاکستان میمان نوازی کرے گا اغوانیوں کی اور چینیوں کی اب اس میں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پھر سے وہی اہم کردار پلے کر رہا ہے جو اس نے دہائیوں سے پلے کیا تھا کہ اغوان طالبان کو کا ایک انٹرلوکیوٹر کا ایک میڈییٹر کا ایک ریپریزنٹیو بنے اب اس سب میں اغوان اغوانستان چین اور پاکستان یہ بیچ میں ان کے انٹرسیک کدھر کرتے ہیں سی پیک پہ سی پیک کسے نہیں پسند انڈیا کو یہ سب اس کا سب کا مطلب کیا ہے کہ آج بلاول بھٹو اور چینیز فورن منسٹر ادھر ہیں گوہ میں کل وہ اسلام آباد میں ہوں گے اور اغوانیوں کے ساتھ سی پیک کی بات کر رہے ہوں گے تو پاکستان نے سی پیک کو جیسا بھی ہے ٹوٹا بھجہ پاکستان پاکستان کی سفارتکاروں نے اور یس وان مست گف دم کریٹ ویڈز ڈیو پاکستان کی فوج نے پاکستان کی اسٹابلشمنٹ نے سی پیک کو چائنہ کو تھوڑا سا ریلیونٹ پھر سے کر دیا ہے پھر سے نہیں ہمیشہ سے تھا ہمیں بیکوز ان کی بے وکوفیاں ختم نہیں ہوتی ہمیں کل کم نظر آ رہا تھا مگر کبھی کبھی ہمارے جو سفارتکار ہیں ہمارے جو فورن پالسی اسٹابلشمنٹ ہے ہماری جو نیشنل سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ ہے جب اسے وقت دیتی ہے جب وہ ہماری ماں بھین نہیں کر رہی ہوتی تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم ساتھ والوں کی بھی تھوڑا بہت لگام انہیں دے سکتے ہیں جو لگ رہا ہے انہوں نے دیا ہے ایک اور میرے پاس امپورٹن خبر ہے کہ اب رپورٹ چھانا شروع ہو گئی ہے کہ پہلی بار پچھتر سال میں پہلی بار لائن آب ایکچول کنٹرول جدہ چین اور ہندوستان کے فوجی ایک دوسرے سے آئی بال ٹو آئی بال ہیں دو ہزار بیس سے ادھر جھڑپیں ہو رہی ہیں آج کل ادھر تھوڑا بہت ایک سیز فائر ٹائپ ہوا ہوا ہے مجھر اس میں چینیوں نے بہت ہندوستانی فوجیوں کو مارا ہے اور ہندوستانیوں نے بھی کلیم کیا ہے کہ انہوں نے کچھ چینی فوجیوں کو مارا مگر لاکھوں چینی اور ہندوستانی فوجی ادھر ڈپلوئے اب ہو گئے ہیں اور یہ ایک اور فرنٹ کھل گیا ہے کشمیر کے اوپر لگتا ہے گلوان ادھر پاکستانی آمی آفسرز ایمبیڈڈ ہیں جیہا آپ نے ادھر سنا ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ لائن آب ایکچول کنٹرول پہ پاکستان آمی کے آفسرز ایمبیڈڈ ہیں اور افکرس جو چائنہ کی جو سنٹرل ملٹری کمیشن ہے جو آپریشنل ہیڈپورٹرز ہیں ان کے بیجنگ میں ادھر بھی پاکستانی آفواج کے جو آفسرز ہیں وہ سرف کر رہے ہیں ایمبیڈڈ ہیں ساتھ ساتھ پاکستانی فضائیہ اور پاکستانی سپیشل فورسز کی جو مشکے ہیں وہ بھی اس علاقے میں آکیپائیڈ جو یہ ایریا پاکستان یہ جو انڈیا کا آکیپائیڈ ایریا ہے اس کے آس پاس گلگت بلتستان آزاد کشمیر ادھر بھی ہماری جو مشکے ہیں ایر مشکے ہیں اور سپیشل فورسز مشکے ہیں چینی ہمارے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں اور افکرس جو سب سے بڑا جو پروف ہے جس سے انڈیا کلیلی افوریڈ ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہینا ربانی کھر کا جو میمو ہے جس میں کلیلی لکھا ہے دستاویزات جو لیک ہوئے ہیں واشنگڈن پوسٹ جو امریکی اخبار ہے پسلے دنوں میں لیک ہوئے ہیں مگر پھر لوگوں نے افکرس کانسنٹریٹ نہیں کیا کیونکہ یہ بچارے امران خان کو اور اس کی ٹانگ کے پیچھے یا اس کی جان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں یہ آپ کو جو ایکچول ہو رہا ہے دنیا میں وہ نہیں چاہتے کہ آپ جانے آپ چاہتے ہیں خالی کہ آپ بس یہی اپنا پیٹ یا اپنا امران یا ایک کو سمال لیں ہیں دوسرے کو یہ خالی یہی چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو لوکل تماشا لگایا ہوا ہے مگر ہناربانی کھر کی جو لیکس کے کا جو ڈاکیمنٹ جو لیک ہوا ہے جس میں کلیلی امریکی اخباروں میں چھپا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ ہے پاکستان کا اس وقت کوئی سیچویشن نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اب بیلنس کر سکے اس سب کا مطلب واضح ہے کہ ہندوستان پاکستان اور چین کا جو یہ نیکسس ہے کہ جو یہ اتحاد ہے اس سے وارڈ رہتا ہے اور پاکستانیوں نے پچھلے سالوں میں جو روس کے ساتھ پھر سے ریپیٹ کروں گا مگر یہ ہی اسی ناریٹیو آرک کا ایمپورٹنٹ ایلمنٹ ہے کہ روس کے ساتھ جو نوملائز کرنے کی کوشش کی ہے اس میں پہلے تو اب تیل ہم لے رہے ہیں روس سے دوسری چیز جو مذاکرہ چل رہے ہیں وہ روسی ویپنز کے چل رہے ہیں روسی ہیلیکاپٹر دنیا کے مشہور ترین سب سے ڈیڈلی ہیلیکاپٹرز شمار ہوتے ہیں روسی جہاز بہت زبردست ہیں ابھی تک کوئی پاکستان نے کوئی بڑی ویپنز ڈیل سائن نہیں کی ایک تو ہم دوالیاں ہیں پیسے نہیں ہیں خالی پیٹ تو خالی پیٹ قبر میں لیٹ والا ہمارا سین ہے مگر انڈینز نے ہماری جو ویپنز ٹاکس ہیں اس کو کافی بلک کرنے کی کوشش کی ہے مگر سٹل جو آئل ڈیل ہے انڈیا کے چائنہ روس کے ساتھ وہ انڈینز بلک نہیں کر سکے سو اس سب میں جو ایک ہمارے لیے ایک بوٹم لائن یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان دوالیا ہے اس لیے پاکستان نے یہ خبریں اپنی جو چلائیں ہیں چلوائیں ہیں کہ بھئی ہم انڈیا کے ساتھ پیس چاہتے ہیں دوسری طرف اور یہ کلاسک پاکستان کی ڈپلومسی ہے کہ چین کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہے وہ اور گیلونائز ہو رہا ہے اور سٹرانگ ہو رہا ہے مگر پھر بھی ہندوستانیوں کو شاید کوئی کم ہی سکھا سکتا ہے وہ ابھی تک بہت سارے لوگ ہیں ابھی جو شو میں میں آیا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ریلونٹ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان دوالیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان وہی حرکتیں کر رہا ہے پاکستان کو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پاکستان کو پاکستان سب سے بڑا اپنا خود ہی دشمن ہے انہوے صحیح کہہ رہے ہیں مگر جب کسی نے کہا کہ اور ایک موقع چل رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے کی بات کرنے کی اسے لوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے میں ڈسگری کرتا ہوں اور میں نے ڈسگری کیا انڈیا کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ دوہزار انیس کے بعد اگست دوہزار انیس میں جب ہندوستان نے اپنے ہی پرامس کو اپنے ہی کانسٹوٹوشن کو جلا کے راک کر دیا جس میں جمعہ ان کشمیر اکیپائیڈ جمعہ ان کشمیر کا جو سپیشل سٹیٹس ہے آرٹیکل سوی سیونٹی جب انہوں نے ایبروگیٹ کیا اگست دوہزار انیس میں جیسے ہی مہدی صاحب ریالیکٹ ہوئے انہوں نے اس کو رد کر دیا اور کشمیر کو آنکس کر لیا اور ہندوستان کا زوری زوری حصہ بنا لیا اس پہ اس دن سے پاکستان کی اور ہندوستان کی پرمنٹلی کٹی ہوئی ہوئی ہے جو آج شاید کچھ تھا ہو ہم دیکھتے ہیں کہ چند گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے مگر ہندوستانی آنلس کو ہندوستانی جرنیلوں کو ہندوستانی ہاکس کو یہ بہت غور سے دیکھنا چاہیے بڑا بڑا غور سے دیکھنا چاہیے کہ جب سے ان کے صاحب چین نے کیا کیا ہے پاکستان تو ہے دوالیا ٹھیک ہے پاکستان تو ہے غریب ٹھیک ہے پاکستان کو باجوا جیسے جاہل لیڈرز ملتے ہیں جو آہ جاہل ایک پریس کا جو ایک طبقہ ہے جو چپ ہو جاتا ہے ایسی خبریں سن کے آہ جو انہیں آہ کہتا ہے آہ کہ پاکستان تو ان سے ان سے لڑا ہی نہیں کر سکتا آپ کشمیر کو جان دے ہو میاں صاحب نوان دے ہو وہ ایسی باتیں کرتا تھا باجوا آہ جس کا واقعی کورٹ ماشل ہونا چاہیے آپ چھوڑ پاکستانیوں نے کیا کیا ہے اب میں ہندوستانیوں سے بات کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ چین نے کیا کیا ہے چین نے اپنی فارمیشنز موف کر کے کشمیر سیاچن آہ آہ گالوان یہ جو والی ہے یہ آلٹومٹلی اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں یہ کبھی بھی ٹو فرنٹ وار انڈیا کے لیے نہیں تھی پاکستان میں نے ففٹیز میں جب یہ دیا تھا سیڈ کیا تھا یہ 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 خطہ اپنا کچھ گلگت پلتستان کا حصہ پاکستان نے چائنہ کو سیڈ کر دیا تھا اسی دن کے لیے کہ اگر کچھ مسئلہ ہوا جو اب ہو رہا ہے جب ہندوستان بہت سٹرونگ ہو گیا جو وہ ہو گیا ہے جب ہندوستان پاکستان کو ایکشلی تھرٹن کر سکتا ہے تو اس دن چائنہ اس خطے کو ایک تھری فرنٹ ایک تھری فرنٹ ڈینجر بنا دے گا جو چائنہ نے کلیلی دوہزار بیس سے کر لیا ہے اگست دوہزار انیس میں انڈیا کشمیر کا کے رائٹس کو رت کرتا ہے اور اگلی گرمیوں میں چائنیز ٹروپس آکے ہیں وہ دن ہے آج کا دن ہے چائنیز ٹروپس ادھر کھڑے میں ہیں اب ان میں پاکستانی ٹروپس بھی آکے ادھر امبیڈ ہوئے ہیں ایز ملٹری ایڈوائزرز مطلب صاف ہے کہ دیسپائٹ او دی فاکٹ کے انڈیا کی تھری پونٹ فائیو ٹریلین ڈالر ایکانومی بن گئی ہے دیسپائٹ او دی فاکٹ کے انڈیا کو دنیا کی بیسٹ ویپنری مل رہی ہے دیسپائٹ او دی فاکٹ کے انڈیا میں ایپل سٹورز کھول رہے ہیں دیسپائٹ او دی فاکٹ کے انڈیا جی ٹوینٹی کی جو سمٹ ہے وہ کشمیر میں ہوسٹ کر رہے ہیں دیسپائٹ او آل آف دیس فاکٹ فاکٹ جو سب سے بڑا فاکٹ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوج پی ایل اے پاکستان دنیا کی پانچ بڑی فوج پاکستان کے ساتھ اب کشمیر میں ایسے کھڑکے کھڑیوں کے ایک پنسر بنا رہی ہے پنسر وہ ہوتا ہے جہاں آپ ادھر سے بھی پکڑتے ہیں اور ادھر سے بھی پکڑتے ہیں تو انڈیا کی چھت پہ آکے اس وقت دو بندے بیٹھ گئے ہیں ایک چائنیز ڈرائگن بیٹھ گیا ہے اور ایک پاکستانی مجاہد بیٹھ گیا ہے the fact that the پاکستانی مجاہد is badly led وہ ایک الگ کہانی ہے the fact that the پی ایل اے has its own reasons وہ ایک الگ کہانی ہے مگر bottom line یہ ہے کہ آج خود یہ کہ ایک انڈین جنرل نے بولا یہ جب three way war کی بات ہو رہی تھی اور پاکستان چینہ نیکسس کی بات ہو رہی تھی تو ایک انڈین جنرل نے اعتراف کیا کہ اسی شو ہمیں جو میں نے ابھی برکہ کے ساتھ کیا ہے ضرور دیکھئے گا انٹرسٹنگ شو ہے اور اگر انگریزی کمزور ہے تو مجھے بتائیے گا کومنٹس میں اس والے میں میں آپ کو کومنٹ واپس کر دوں گا وہ کہتا ہے کہ پاکستان is the world's greatest survivor انڈین جنرل صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان سے بچو کیونکہ پاکستان is the world's greatest survivor yes we are sir یہ آپ نے بات ہماری صحیح کی ہم جتنے بھی اپنے خود کے دشمن ہیں ہم جتنے بھی بے وکوف ہیں ہم جتنے بھی ایک دوسرے سے ذاتیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچتے ہیں ایک دوسرے کی گلے کرتے ہیں آج ہم نے خود اپنے بھائیوں کو مارا ہے خود آج جو ہوا ہے پارا چنار میں ابھی تک میں نے خالی موٹی موٹی ویڈیوز دیکھی ہیں ہم شاید سب سے بڑے اپنے دشمن خود ہیں مگر پھر بھی ہم survivors ہیں اسی کے ساتھ ہی اگلے کچھ گھنٹوں میں شاید میں update کروں کہ ہندوستان سے بلاول بھٹو زرداری نے کیا چھکا مارا ہے کیا کوئی actual gains ہو سکتے ہیں ہندوستان کے ساتھ چیزیں normalize کرنے میں اگر پاکستان واقعی دیوالیا ہے اگر پاکستان کی فوج واپس واقعی اگر ہمارے ٹانک واقعی زنگالود ہیں اگر ہمارے پاس واقعی ہی ڈیزل نہیں ہے اور 2019 میں اگر نہیں تھا یہ تو اس دمانے میں باجوہ نے کہہ دیا کہ 2019 میں نہیں تھا اس وقت ہم نے یہ والی situation تھی نہیں 2019 میں we were fine تو آج کیا situation ہوگی اس پہ میں یہ خواست ایک vlog ہے کہ فوج کی کیا fighting جو ہے capacity ہے اور اس یہ ہمارے لیے کیا مقصد ہے جب آپ جب آپ کی فوج خود کہہ دے کہ بھئی میں تو لڑائی نہیں کر سکتا میں کچھ اور ہی کرتا ہوں تو پھر آپ اپنا یونیفارم اتاریں اور جا کے کوئی دکان شکار لگائیں ٹوماٹر مارٹ پر بھیجیں جو بھی کچھ اور کچھ اور کرنے یہ اس ایک اس خاص vlog پہ میں کام کر رہا ہوں بہت سارے interesting آداد و شمار ہوں گے مگر انڈیا پہ اگر آج خبر رکھنی ہے تو واپس میرے چانل پہ ضرور آئیے گا آج ڈپلومسی پہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ اپنے یہ خالی اپنے گربان میں ہر وقت نہیں دیکھنا چاہیے کبھی سر اٹھا کے ادھر ادھر بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ بڑی خطرناک ہے بڑی خطرناک ہے اور بڑی ظالم ہے تو اس پہ خبر رکھنی چاہیے شیئے کریں لائک کریں سبسکرائب کریں معاف کریں اور دیفنیٹلی کومنٹ کریں آپ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں آج میرا دوسرا دن ہے نیو یورک میں جٹ لائگ میرا تھوڑا سا کم ہو گیا ہے یہ نکالا ہے ویدر اچھی ہو گئی ہے کرکٹ کی ویدر ہے ادھر میں جب کولمبیا میں تھا میں نے ایک کرکٹ کلپ بنایا تھا ہمارا نام ہم میں نے رکھا تھا حالم بیٹ بوئیز تو ہمارا حالم بیٹ بوئیز کرکٹ کلپ جو ہے وہ پچھلے دنوں میں اس نے کوشش کی کہ پہلا میچ کلے وہ کوشش ناکام ہوئی کیونکہ حالم سب سے بڑا جو حالم بیٹ بوئی ہے وہ نیو یورک میں نہیں تھا اب میں آ گیا ہوں تو اب امید ہے کہ اس ویک ہم کرکٹ کھیلیں گے اگر آپ نیو یورک میں ہیں اور کرکٹ کے شوقین ہیں ڈیفنیٹلی کومنٹ کریں تاکہ ہم آپ کو انوائٹ کر سکیں ہم حالم میں کھیلتے ہیں اور ساتھ ہم بھی انگیج کرتے ہیں ہندوستانیوں کے ساتھ بکوز وہ اس ہمارے کلب میں انڈینز ہیں ہیں پاکستانی ہیں ایک دو بار انگریز بچارے آئے ہیں غلطی سے ان کی ہم نے بہت واہ واہ کی جب وہ آئے تھے بہت انہیں لگا کے اس دن چھکے مارے تھے ایک انگلش بولر آیا تھا تو کرکٹ سیزن نیو یورک میں شروع ہو رہا ہے ابھی تک بائی دوئے میں نے گروسریز نہیں کی میرا فریج ابھی تک خالی ہے تو میں میرا جب سے نیو یورک آیا ہوں میرا دو تین پاؤنڈ جو وزن ہے وہ بھی کم ہو گیا بائی دوئے پاکستانی کیسے گھر میں گھر میں ہمیں کوئی پیا جا رہا ہوں اور پاکستانی جب آپ ہمیں زندہ بادہ ساتھ نے میرا پائی دوئے میں لگتا ہوں